السلام علیکم دوستو نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے اس کو بہت ہی زیادہ پاوندی کے ساتھ اور دھیان سے ادا کرنا چاہیے ہم سب کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ نمازوں کی پاوندی کریں نماز کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم کر لیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے پر ہم کو کیونکہ وہ معلوم نہیں ہوتا تو ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہماری نماز ہی نہیں ہوتی تو جو چیزیں ہماری نماز کو توڑ دیتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہماری نماز ٹھیک رہے جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں ان میں سے دس چیزیں یہ ہیں نمبر ایک نماز کے اندر سطر کا کھل جانا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس کے سطر کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ حصہ کھل جائے اور وہ اتنی دیر تک کھلا رہا جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو پھر اس صورت میں نماز ٹھوٹ جائے گی یہ بات جان لیجی کہ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کے بیچ کا حصہ جو ہوتا ہے وہ سطر کہلاتا ہے اگر نماز کے اندر اس حصے کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ حصہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا ہوا رہ گیا تو مرد کی نماز ٹھوٹ جائے گی اور عورت کا پورا جسم ہی سطر ہے صرف چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں ہتیلیاں اور دونوں پیر یہ چیزیں سطر میں شامل نہیں ہیں ان کے علاوہ عورت کا پورا بدر ہی سطر میں داخل ہے تو اگر چہرے دونوں ہتیلیاں اور دونوں پیروں کے علاوہ عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ چوتھائی حصہ کے برابر یا اس سے زیادہ نماز کے اندر کھل گیا تو اس عورت کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی مثال کے طور پر کسی عورت کا ہاتھ کوہنی تک نماز کے اندر کھل گیا اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہا تو اس عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر کوئی عورت اپنی کوہنیاں کھلی ہوئی ہونے کی حالت میں نماز شروع کرے یا پھر ایسی کمیز پہن کر نماز شروع کرے جو ہاف آستین و والی ہو اس صورت میں اس عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی نمبر دو کہ رات میں کوئی ایسی بڑی گلتی کرنا جس سے معینے خراب ہو جائے اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی مثال سے سمجھئے جیسے کوئی شخص کل ہو اللہ ہو آہد کے کل میں سے جو بڑا قاف ہے جس کو حلق سے پڑا جاتا ہے اس کی جگہ چھوٹا قاف پڑ دے تو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ کل جو کی بڑے قاف سے ہے اس کے معینے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور کل جو چھوٹے قاف سے ہے اس کے معینے ہیں نبی کھا جائیے کہ اللہ ایک ہے نعوذ باللہ تو یہ قرات کے اندر ایسی غلطی ہے جس کے معینے ایک دم خراب ہو رہے ہیں اگر ہم کل کو بڑے قاف کی جگہ چھوٹے قاف سے پڑیں گے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی تیسری چیز ہے نئی نماز شروع کرنے کی نیت سے تقبیر تحریمہ کہنا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے پھر اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس نماز کو چھوڑ کر دوسری نماز شروع کر دوں اور اس نے یہ ارادہ کر کے تقبیر تحریمہ کہلی اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور باندھ لئے اس صورت میں جو پہلی نماز ہے وہ ختم ہو جائے گی اور نئی نماز اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندہ ہی شروع ہو جائے گی چوتھی چیز نماز پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو جانا اگر نماز کے دوران کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز ختم ہو جاتی ہے نمبر پانچ نماز کے اندر جان بوچ کر وضو توڑ دینا اگر کوئی نماز کے اندر جان بوچ کر ریخ خارج کر دے تو اس طرح سے کرنے پر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے نمبر چھے نماز میں وضو ٹوٹنے کے بعد بغیر کسی عذر کے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا اگر کسی شخص کا نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا پھر وہ ایک رکن ادا کرنے کے برابر یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اتنی دیر تک اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو فوراں نماز کو رکھ کر وضو کے لئے چلے جانا چاہیے نماز میں نہیں رکنا چاہیے لیکن اگر کوئی عذر یا مجبوری ہو مثال کے طور پر جیسے مسجد میں صفوں میں بہت زیادہ بھیڑ ہو نکلنے کا موقع نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اگر صفوں میں سے نکلنے میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے زیادہ دیر لگ جائے تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی نمبر ساتھ بے وضو ہونے کے خیال سے وضو کے لئے نماز کو چھوڑ کر چل پڑنا اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور نماز شروع کرنے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے بینہ وضو کیے ہی نماز پڑنی شروع کر دی یا پھر اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں وہ ناپاک ہیں اب یہ شخص یہ بات سوچ کر نماز کو چھوڑ کر وضو کرنے کے لئے چل پڑا یا پھر پاک کپڑے پہننے کے لئے چل پڑا پھر چلتے چلتے اسے خیال آیا کہ میرا تو وضو تھا یا پھر کپڑے پاک تھے تو ان دونوں صورتوں میں سے جیسے ہی یہ نماز کو چھوڑ کر وضو کے لئے چلا تھا یا کپڑے بدلنے کے لئے چلا تھا اس کی نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی نمبر آٹھ نماز کے اندر زور سے فونک مارنا اگر کوئی شخص نماز پڑتے ہوئے آواز سے فونک مار دے اور اس فونک کے اندر اوف یا توف کی آواز اس کے موہ سے نکل جائے تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی نمبر نو نماز پڑتے ہوئے موت آ گئی اگر کسی شخص کا انتقال نماز پڑتے ہوئے ہو گیا تو اس کی یہ نماز قتم ہو جائے گی بعد میں پھر اس کے گھر والوں پر اس نماز کا فدیہ دینا بھی واجب ہو جائے گا اور اگر امام صاحب کا نماز کے دوران انتقال ہو جائے تو پھر اس صورت میں ان کے پیچھے جتنے بھی مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں گے ان سب کی نماز ٹوٹ جائے گی ان کو دوبارہ سے نماز نئے سیرے سے پڑھنی پڑے گی نمبر دس نماز کے اندر فون جیب سے نکال کر سوچ اوف کر دینا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے اندر اس کا فون آ جائے پھر وہ فون کٹنے کے لیے یا پھر موبائل کو بند کرنے کے لیے اپنی جیب سے موبائل کو نکال لیں اور پھر اسے بند کریں تو اس صورت میں بھی جیب سے موبائل نکالنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی ہمارے بہت سارے بھائی اس گلتی کو کر بیٹھتے ہیں اگر آپ کا فون نماز کے اندر آ جائے تو بینہ جیب سے نکال لیں اس کو بند کر دیجئے اس صورت میں تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر جیب سے موبائل نکال کر اس کو بند کرتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی تو یہ دس صورتیں تھیں جس میں نماز ٹوٹ جاتی ہے ہم ان تمام دس صورتوں پر دھیان دیں کہ کہیں ہمارے ساتھ تو ان میں سے کوئی صورت پیش نہیں آئی اگر آ جاتی ہے تو پھر ہم سب دوبارہ نماز کو پڑھیں اور اس ویڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی ان تمام غلطیوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے سو میں سے صرف پانچ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں دوستو ہمارے چینل پر اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری ہنسلہ افضائی ہو جائے گی اور ہمیں دین کے کام میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا چلی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنی دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ